میڈم میرا جو کوشن ہے آپ اس کا جواب دیئے آؤٹسورسنگ کوچھرز کے میڈم آؤٹسورسنگ کوچھرز کو ریگرائز کرنا ایک پالیسی مائٹر ہے صرف گورنمنٹ ہی کو کوئی اگلام کر سکتی ہے اس کے مطابق مغلپورہ اسپورٹس کامپلیکس مینٹیننس اور اسپورٹ ایکیومنٹس کی تبدیل سے مطالق محکمہ نے 22 لاکھ روپے کی منظوری دی تھی دو ہزار بائیس اور تیویس میں ٹینڈر کی کاروائی جاری ہے بیت الخلاہ مینٹیننس اور ریپیر کے لیے چار لاکھ دس ہزار روپے کی منظوری دی گئی ہے مگر افسوس اس بات کا ہے میڈم کہ مغلپورہ اسپورٹس کامپلیکس ایٹین اپریل ٹو تھوزن سیونٹین کو اناؤگریشن ہوا بیرسٹر اسطودی نویسی صاحب اور مینسٹر کیٹی راماراؤ صاحب نے اناؤگریشن کیا ہے موجودہ ایم ایل اے موجود تھے پاشا خادری صاحب اس وقت مگر افسوس اس بات کا ہے والی بال جیم اسکیٹنگ جمناسٹیک باکسنگ کرکی ٹیبل ٹینیس یوگا شڑیل کاک کیرم بوٹ یہ تمام اسپورٹس کے مائکو میں یہاں پر ہے سب شعبیں یہاں پر ہے مگر ایک کوچ وہاں پر موجود نہیں ہے پرانے شہر کا سب سے بڑا اسپورٹس کامپلیکس ہے میڈم وہاں پر اول سٹی کا سب سے بڑا اسپورٹس کامپلیکس ہے مگر وہاں پر کوچس ایک کوچ دستیاب نہیں ہے میڈم کیا وجہ ہے آخر پرانے شہر کے کوچس کے لیے اور وہاں پر جی ایچ ایم سی کا آفیس موجود تھا ہے وہاں پر وہاں پر ٹان پلاننگ کا آفیس موجود ہے وہاں پر ڈی ایم سی ہمارے وہاں موجود ہے وہاں الیکٹیکل کا آفیس موجود ہے وہاں پر اور جو بچاں وہاں پر پولیس وانوں کو خفضہ کرنے دے دیئے کیا اس کی منظوری اسٹیننگ کمیٹی سے لی گئی یا ایم پی صاحب سے آپ نے پرمیشن لیا یا موجودہ ایم ایل اے صاحب یا کوئی کارپیٹر کو معلوم ہے میڈم وہاں پر کیا وجہ ہے کہ آتھراف و اکناف اتنی بڑی بستیاں ہیں وہاں پر بچوں کو کھیلنے کے لیے ایک اسٹیڈیم اکبر ادین اویسی صاحب نے کوشش کر کے وہاں ایک اسٹیڈیم کے ایک بڑی بیڈنگ بنائی وہاں پر مگر افسوس اس بات کا ہے کہ وہاں کے بچوں کے لیے ایک کوچ دستیاب نہیں ہے اٹھارہ اپریل کے دن جو میٹریل اسپورٹس کامپلیکس میں آیا پچھلے چھ سال سے میڈم وہاں پر ایک لاکھ روپے کا نہیں بلکہ ایک روپے کا کوئی نیا ایکیپمنٹ نہیں آیا میڈم وہاں پر میں آپ کے ذریعے میں اور آج میڈم جتنے کوچس وہاں پچھلے جی ایچ ایم سی کو بیس سے پچھس سال وہاں پر پندرہ سال کوئی دس سال جو مہکومے کے لوگ وہاں پر کام کیے میڈم آج بے روزگار ہے میڈم وہاں پر میں بیریسٹر اسطہ دین اویسی صاحب کا لیٹر اس وقت کے کمیشنر جنادر رڈی صاحب کو دیا پھر ایک مرتبہ دانا کشور صاحب کو دیا موجودہ کمیشنر لوکیش صاحب کو دیا میں اور پاشا خادری صاحب اے سی اسپورٹس اڈویس صاحب سے ملے کوچس کو ان کی بحالی کرنے کے لیے مگر افسوس میڈم کے پچھلے چھ سال سے میں اس سے پہلے بھی میں آپ سے گزارش کیا تھا آپ سے التماس کراتا کہ میڈم ایک مرتبہ اول سٹی آئیے اسپورٹس کامپلیکس کو دیکھئے ایک سلم بستی کا ایک گھر بناوا ہے میڈم وہاں پر سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے میڈم وہاں پر لائٹس نہیں ہے فرنیچر نہیں ہے ایک سیکیورٹی گارڈ تو رہنا میڈم چھوٹے معصوم بچے کبھی آ جاتے ہیں وہاں پر یہ سب چیزیں ہیں میڈم اور ایک ایک بات میڈم کہ ایک وخار احمد ایک جونئر انڈیان والی بال کا پلیئر ہے میڈم آج پچھلے پانچ سال سے حسد صاحب کا لیٹر لے کے آپ کے درمیان میں پھر رہا میں یہاں پر کمیسٹر صاحب سے مل رہے ہیں آٹسورسنگ کی نوکری جو تلینگانہ کا حیدرباب کا نام روشن کیا وہ والی بال پلیئر جو پانچ گول میڈی لیا میڈم آج ساڑھے آٹھ ہزار روپے کی سالری کے واسطہ پچھلے پانچ سال سے جی ایچ ایم سنگ کی اپھر رہا میڈم اور ایک مرتبہ ہے پاشا خدید صاحب کے ساتھ میڈم سنیے میں آپ کو دے رہا میڈم میں آپ ہاف این آور لیں گے کیا دو منٹ میڈم میں دو منٹی بولا میڈم آپ بات تو سنیے یہاں پر پچھلے پانچ سال سے یہ کوشتن ریس کر رہا ہوں مگر اس کا ریزل چاہیے نا میڈم دیفنیٹلی میں آپ سے خواہش کروں گا کہ میں آپ کو ایک میمورینڈم دوں گا